بلیوں کی ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو ہیومن میں ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم سب سے زیادہ کومنلی کیٹ کی زونوٹک ڈیزیزز کے بارے میں بات کریں گے دیسیز ڈاکٹر مصول فرام پانی اپیٹس ہاؤسپیٹل اگر ہم کیٹ سے ہیومن میں ٹرانسمنٹ ہونے والی زونوٹک ڈیزیزز کی بات کریں تو ان میں سرے پہریستہ ہے کیٹ سکریچ فیور سب سے زیادہ کیٹ سکریچ فیور کیٹ سے ہیومن میں ٹرانسمنٹ ہوتا ہے کیٹ سکریچ فیور بیسیکلی یہ کیٹس کی بیماریاں جو کہ فلیز بائٹ سے ٹرانسمنٹ ہوتی ہے فلیز یہ لائس کی طرح کے چھوٹے چھوٹے ایکٹو پیرا سائٹس ہوتے ہیں جو کہ بلی کے بالوں میں پائے جاتے ہیں جیسٹ لائک جیسے ہیومن سائٹ پہ بالوں میں لائسز ہوتی ہیں جب یہ فلیز بائٹ کرتی ہیں کیٹ وہاں پہ اچنگ ہوتی ہے کیٹ کو تو اچنگ کی وجہ سے کیٹ وہاں پہ سکریچ کرتی ہے یا اپنے آپ کو بائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو بیسیکلی جب فلی بائٹ کرتی ہے تو یہ ایک بیکٹیریا ہے جسے بارٹونیلا کہتے ہیں اس کو بارڈی کے اندر یا جہاں پہ بائٹ کی ہوتا ہے بائٹ والی لوکیشن پہ ٹرانسمنٹ کر دیتی ہیں جب کیٹ وہاں پہ اپنے فلی بائٹ والے ایریا میں سکریچ کرتی ہے یا آپ اس کو بائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے جو نیلز کی ٹپس ہیں یا جو دانتوں کی بیسز ہیں وہاں پہ یہ بیکٹیریا ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے جو کہ کیٹ کی سکن میں جو فلی بائٹ سائٹ ہوتی ہے وہاں سے ان ایڈیاز میں لوج ہو جاتا ہے جب وہی کیٹ جو کہ فلی بائٹ سے انفیکٹیڈ ہے بارٹونالا بیکٹیریا سے انفیکٹیڈ ہے کسی ہیومن کو یا کسی بھی اور اینیمل کو سکرچ کرے گی یا انفیکٹیڈ کیٹ بائٹ کرے گی تو وہی ڈیزیز وہ ہیومن سائٹ پہ بھی یا ایڈر اینیملز میں بھی ٹرانسمنٹ کرے گی یہ بارٹونالا بیکٹیریا یہ بیسیکلی ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے کیٹ میں اگر بات کریں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی کیٹ کیٹ سکرچ فیور سے افیکٹیڈ ہے کیٹ میں اس کے مائلڈ سمٹمز آتی ہیں زیادہ تر کیٹ میں کوئی ایسا سمٹمز کیوں نہیں ہوتے ریسپیریٹری سائنز آتی ہیں جس میں لیورڈ بریڈنگ ہوتی ہے ٹیمپریچر ڈیویلپ ہو جاتا ہے فیور ہو جاتا ہے ڈسنیا ہوتا ہے ڈیفیکٹ بریڈنگ جیسے کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ایمپورٹنٹ اس میں سائنز ہوتے ہیں جنہیں آپ کا ویٹنیرین کسی ریڈیالوجی یا الٹرسالنگرافک پروسیجر کے تھوڑ ڈائیگنویز کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنل جو ہالو آرگنز ہوتے ہیں یا جو وائٹل آرگنز ہیں جن میں لیور، لنگز اور ہارٹ آجاتے ہیں ان کی انفلمیشن ہو جاتی ہے یہ ایک سیریس تھریکننگ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے اگر ہیومن سائٹ کی بات کریں تو جب یہ ڈیزیز اگر ہیومن میں ٹرنسمنٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کچھ جنرلائیز سائنز ڈیویلپ ہوتے ہیں زیادہ تر تو یہ ڈیزیز ہیومن میں اسیمٹومیٹک رہتی ہے لیکن چند ایک علامات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم شک کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ زیوناٹک ڈیزیز ہو سکتی ہے جس میں فیور ڈیویلپ ہو جاتا ہے جو باڈی کے گلینڈز ہیں ان میں سویلنگ ڈیویلپ ہو جاتی ہے جنرلائیز پوری باڈی کے جو مسلز ہیں ان میں پین ڈیویلپ ہو جاتی ہے اگر سیکنڈ زیوناٹک ڈیزیز کی بات کریں تو جو سب سے زیادہ کاملی کیٹ سے ہیومن میں ٹرنسمنٹ ہوتی ہے وہ ہے ٹاکسوکلازموسیس ٹاکسوکلازموسیس بیسیکلی ایک پروٹوزون انفیکشن ہے جو کہ ٹاکسوکلازما گونڈیائی پروٹوزوا کی وجہ سے ٹرنسمنٹ ہوتی ہے ٹاکسوکلازما گونڈیائی بیسیکلی یہ انفیکٹڈ انٹیک انفیکٹڈ فود انٹیک کے ثورو ٹرنسمنٹ ہوتا ہے جیسا کہ کیٹس اکثر ریٹس یا روڈنٹس وغیرہ کے اوپر کرتی ہیں اپنی فیڈ کرتی ہیں تو اگر وہ روڈنٹس یا ریٹس یا کوئی بھی انفیکٹڈ میٹ ہے وہ آلریڈی ٹاکسوکلازما گونڈائی کے اوہ سائٹ سے انفیکٹڈ ہے تو وہ کیٹ کی باڈی کے اندر انجسٹ ہوں گے وہاں سے وہ ان کا جو لائف سائیکل ہے وہ سٹارٹ ہوگا وہ میچور ہوں گے اور ایڈر ٹاکسوکلازما گونڈائی پیرا سائٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اگر کیٹ میں اس کی ٹاکسوکلازموسیس کی علامات کی بات کریں تو کچھ جنرلائیسٹ سائنز ہوتے ہیں جس میں کیٹ میں جانڈس ڈیویلپ ہو جاتا ہے لاؤس آف اپیٹائیٹ ہے لیتھارجی اور فیور ڈیویلپ ہو جاتا ہے لیکن پرٹیکلرلی یہ ٹاکسوکلازموسیس ڈیز سینٹرل نروس سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے نروس سسٹم کے کنٹرول میں آنے والے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں جیسا کہ نروس انکوارڈینیشن ہو جاتی ہے اینیمل پروپرلی چل نہیں پاتا جو یورینیشن اور سٹوٹ پاس کرنے کا ڈیفیکیشن کا پروچیجر ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا مسلز کی انیوشول ٹوچنگ شروع ہو جاتی ہے جو آئیس ہے ان کے پیوپر ڈائیلیٹ کر جاتے ہیں نارمل سے زیادہ اس کے علاوہ اینیمل کو چوئنگ میں پرابلم ہوتی ہے اس کے علاوہ باڈی کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہم سیزرز کہتے ہیں سیزرز ڈیویلیٹ ہو جاتے ہیں واپ کرنے میں اس کو پروبلم ہوتی ہے سٹیگرنگ گیٹ یا اٹیکسیا اس کو بولتے ہیں یہ ڈیویلیٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر یہ ڈیزیز ہیومن میں ٹرانسمنٹ ہو جائے تو ہیومن سائٹ پہ زیادہ تر یہ اسمٹومیٹک رہتی ہے لیکن چند ایک علاوہات ہیں جو کہ ہیومن سائٹ میں بھی افسر کی جاتی ہیں جیسے کہ پوری باڈی میں پین شروع ہو جاتی ہے مسل ایک ڈیویلیٹ ہو جاتی ہے اگر ہم ان علامات کو اپنی گھر میں پالی جانے والی کیٹ کے ساتھ اسوسیٹ کریں اس کے علامات کو دیکھیں تو ہم اس کو ڈیائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ ایشو ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کیٹ سکریچ فیور اور ٹاکسو پلازموسس ان دونوں بیماریوں کی کیٹ میں اور ہیومن سائٹ پہ کیا علامات ہوتی ہے اور کس بنیاد کے اوپر ان کو ڈیائیگنوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کی تفصیل سے ٹریٹمنٹ اور پریونشن کے بارے میں بات کریں گے اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ